جائز ہے اور اس صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی یہ کس نے آداب سکھائے تھے صحیح مسلم میں آتانس ابن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے لَقَدْ رَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَا وَالْحَلَّاكُ يَحْلِكُوا وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ عَنْتَكَ أَشْعَرَتٌ امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیثِ زہی آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نائی ہیئر ڈریسر حجام صحابہ اس کا تواف کرتے تھے اردگرد جیسے کعبے کا تواف ہوتا ہے ارے تم حضور کے تواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی تواف کر دے سنگی آئے 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 وہ تو حضور دے نائیاں دا تواف کر دے سنگی عقیدہ ایسا بناو کہ حضور دے نائیاں دا بھی تواف ہوئے اور میں تو عمر بر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراسی ہوں آئے آئے کبھی میراسی قبول کر لیں کبھی سگ قبول کر لیں عمر بر خدا کی قسم عمر بر جتری عمر خدمت کی یا دین کی اور حضور کے گنگائے ہیں زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کابش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی حدیہ نظرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا حرام جانا ہے صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دیو کتیا اچھی خدمت کی تیرے نال راضی ہیں لب مسکرہ پھڑے اور کہہ دے کہ نوکر آؤ کتیا تیرے تھے خوش ہاں تو چنگی نوکری کی تیرے بس ایک مسید کے لیے زندگی لگا یہ ہے عقیدہ یہ مقام مصطفیٰ حضور کے نائی کے گرد گھومتے تھے کہ ایک بال بھی زمین پہ نہ گرے بولیے یہ حکم حضور نے دیا تھا یہاں بیدت کا مسئلہ بھی سمجھا دوں ہر چیز پر ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا حکم نہ ہو نیا کام ہو تو بیدت ہے اب حضور کا بال بھی گرنے نہ دیں اور وضو کا کتیا بھی گرنے نہ دیں اٹھا اٹھا کے چیروں پر ملیں آقا نے دیکھ لیا توسیق کر دی تو سنت تقریری بن گئی یہ سنت تقریری تو بنی بعد میں جب حضور نے منع نہیں کیا لیکن جب صحابہ یہ کر رہے تھے وہ کس نصے شریع پر کر رہے تھے کونسی دلیل تھی قرآن کی یہ کونسا حکم تھا رسول کا نہ قرآن کی آیت نے کہا تھا کہ وضو کا ایک ایک قطرہ جو مصطفیٰ کے پاؤں سے قدموں سے لگے اس کو بھی مل لیا کرو ایک ایک بال سنبال لیا کرو اور خالد بن ولید کی ٹوپی میں رکھ لیا کرو نہ قرآن نے یہ سبق دیا تھا نہ حضور نے فرمایا تھا سنتِ تغریری تو بعد میں بنی جب ہو گیا عمل اور ذو نے توسیق کر دی لیکن جب صحابہ نے کیا کس دلیلِ شریع سے کیا نہ کوئی نصے قرآن تھی نہ نصے حدیث ہاں ایک نص تھی اور وہ نصے عشق تھی وہ نصے عشق تھی اور عشق اور محبت جو عدم سکھاتا ہے صحابہ نصوص کو نہیں دیکھتے تھے وہ عمل کر کے ہمارے لئے شریعت کو متین کرتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا صحابہ اکرام کا اور پھر جب عالم عقیدے کا اور عدب کا یہ تھا کہ مثلا حضرتِ عباس بن عبد المطلب سے مغیرہ بن عبی رزی روایت کرتے ہیں امام حاکم اور ابن عبی شہبہ حدیث سعی کو روایت کیا نجاہ علیہ سعی فرماتے ہیں حضور کے چچا حضرتِ عباس بن عبد المطلب سے پوچھا حضور کے چچا حضرتِ عباس سے پوچھا ایما اکبرو انتا امن نبیوت اے عباس توہرے دونہ جو وڈہ کون ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور عمر میں کیا مراد ہے عمر میں بڑا کون ہے عجب صحابہ سے ٹھیک ہو یہ مقامِ مصطفیٰ ہے حضرتِ عباس حضور کے چچا جواب دیتے ہیں فَقَالَ حُوَا أَكْبَرُ مِنِّي بڑے وہی ہیں بڑے تو وہی ہیں بڑے تو آقا ہی ہیں تو پھر کہنے کے اِلْعَوَانَ ہم اپنی زندگیوں میں آقا کے لیے نہیں لائیں گے ہم کسی لحاظ سے بھی صاحبِ ایمان اور صاحبِ عقیدہ